وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کرنے والی اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی کو 21 مارچ تک اسمبلی اجلاس بلا کر تحریک ادم اعتماد پیش نہ کرنے کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے جس کے نتیجے میں ان پر آرٹیکل 6 کے تحت آئین شکنی کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے آٹھ مارچ کے روز اسمبلی کا اجلاس بلانی کی ریکوزیشن جمع کروائی تھی جس پر چودہ روز کے اندر کارروائی کے لیے آئینی ڈیڈلائن 21 مارچ ہے دوسری جانب حکومتی ذرائع سے ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کھلم کھلا حکومتی ٹٹو کا کردار ادا کرنے والے سپیکر اسد قیصر 21 مارچ کو آئینی تقاضہ پورا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس تو بلائیں گے لیکن تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کے بجائے رسمی کارروائی کے بعد اسے ملتوی کر دیں گے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو اور اسپیکر تحریک ادم اعتماد پیش نہ کرے انہوں نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد ہی اپوزیشن کی ریکوزیشن کا اصل ایجنڈا ہے اور چودہ دن پورے ہونے پر 21 مارچ کو ریکوزیشن اجلاس کے ایجنڈے پر عمل درامت کی ڈیڈ لائن ہے ان کا کہنا تھا کہ 21 مارچ کو اجلاس بغیر تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کے لیے ملتوی کرنے کا حکومتی منصوبہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہوگا جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ 21 مارچ کو اسمبلی اجلاس میں ایک حکومتی رکن اسمبلی کی وفات پر فاتحہ کے بعد تحریک ادم اعتماد پیش کے بغیر اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سید خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر 21 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسمیکر کی جانب سے تحریک ادم اعتماد پیشنا کی گئی تو پھر آئین کی خلاف ورزی پر سمیکر کے خلاف آئین شکنی کی سزا لاغو ہو جائے گی اور آئین کی خلاف ورزی سمیکر کو بھگتنا پڑے گی کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے اور آئین شکنی نہیں کر سکتا اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا سناؤلہ خان کا کہنا تھا کہ 21 مارچ تک قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد پیش نہ کی گئی تو وزیر آزم کے قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی اور ان کا ہر حکم اور ایکشن غیر قانونی ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر عمران خان کے شدید دباؤں میں ہیں اور تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کو زیادہ سے زیادہ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں حالانکہ آئینی طور پر چودہ روز کے اندر وزیر آزم کے مستقبل کا فیصلہ ہونا لازمی ہے رانا سناؤلہ کا کہنا تھا کہ کپتان حکومت کی جانب سے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی تاخیری حربوں کی ایک کڑی ہے کیونکہ آئین میں واضح لکھا ہے کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی پر فلور کراسنگ کی شک کا اطلاق تب ہوگا جب وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈال دے گا انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ بھی واضح ہے کہ پارلیمانی معاملات پر عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی لیکن حکومت صرف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا